ہیلو گائیز گوڈ ماننگ تو کیسے ہیں آپ سبھی میں آشا کرتی ہوں سبھی اچھے ہوں گے ٹھیک تھا ہوں گے اور بڑیا ہوں گے تو گائی دیکھئے ٹائم ابھی بزرے ہیں صبح کے پانچ تو آج کے بلوگ کی شروعات ہو رہی ہے صبح پانچ بزے سے تو آج میں بلوگنگ کیوں کر رہی ہوں جلدی اور اس کے پیجھے کیا ریجن ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آج نہ ہمیں راستہ بھی صاف کرنا تھا اور بولی بھی صاف کرنی تھی تو دیکھیں میں کرتی ہوں راستہ صاف اور آج تھی سنگراند تو سنگراند والے دن ہمیں راستہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے اور بولی بھی تو دیکھیں میں گھر کی اور آرہی ہوں جاڑو لگاتے لگاتے اور ایسا کہا گیا ہے کہ بار سے اپنے گھر کی اور آنا جاڑو لگاتے لگاتے تو میں بھی دیکھیں اپنے گھر کی اور آرہی تھی جاڑو لگاتے لگاتے تو اس کے بعد ہمیں نہ 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 تھا اور نہ کہ ہم لوگوں کو پھر نکل جانا تھا بولی صاف کرنے کے لئے تو دیکھیں یہ کام تو ہمارا ہو گیا جاڑو بھلا اب میں جا رہی ہوں بولی صاف کرنے کے لئے اور میں نے نا ڈول لیا ہے ہاتھ میں اور اس سے ہم لوگ پانی نکال لیں گے بولی سے اور میں نے اس میں تھوڑی بہت سمگریویں ڈالی ہے جو مطلب وہاں چڑھاتے ہیں بولی میں تو دیکھیں یہ آشو جا رہی ہے یہ ہماری پڑوسن ہے تو ہم دو لوگ جا رہے ہیں مل کے دیکھیں جہاں کا دہاری میں آپ لوگوں کو بیو تو بہت ہی اچھا باتا برن تھا اور صبح صبح کا ٹائم تھا اور جہاں ایک شب جی ان کا مندر ہے وہاں پہ بجن بے گہرہ لگی تھے تو اب ہم نکل رہے ہیں تو دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں بولی پہ اب نکال رہے ہیں ہم لوگ پانی تو ہم نے اس پوری بولی کو ہتم کریں گے لیکن اس میں نا تھوڑی بہت مشلیاں ہیں تو ہم پورا پانی ختم نہیں کریں گے اس میں کیونکہ پھر پانی ختم کریں گے تو وہ مرنے لگتے تڑپتی ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں اپر اپر سے دیکھیں ہم کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیا کام ہے اور ہم نے بساکھی والے دن شروع کیا تھا تو اب ہم اس کو ختم کریں گے اگلے سال جو اگلے سال بساکھی آئے گی تو دیکھئے بولتے ہیں جے کام ہم عورتوں کے لیے بہت ہی جروری ہوتا ہے تو کرنا چاہئے جہاں پہ کوئی آگیا تھا اس سے باتیں کر رہے ہیں ہم لوگوں نہنے کے لیے تو میں نے بولا انہوں نے بچاروں نے بولا گی کوئی بات نہیں ہے آپ کو رسا میں نیچے چلے جاتا ہوں نہنے کے لیے دریا میں تو پھر دیکھئے ہم کر رہے تھے اور میں اب لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ کام نا ہم عورتوں کے لیے بہت ہی جروری ہوتا ہے اور جندگی بہت شوٹی ہے پتہ نہیں کب کیا ہو جانا ہے تو عورتوں کے لیے یہ کام کرنا جروری ہوتا ہے تو میں نے بھی جروری سمجھا اور میں بھی کر رہی ہوں اس کو میرے کو اچھا لگا تو مہنے کے نا ایک بار بولی صاف کرنی اور راستہ صاف کرنا پھر اس کو خانہ ہلانا کتے کو کتے کو خانہ ڈالنا پھر جو سانڈ ہوتا ہے کٹو ہم تو اس کو کٹو بولتے ہیں لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہوگے اور اس کو خانہ ہلانا تو کچھ لوگ مطلب ایسے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں ہم نے کبھی کٹو کو خانہ ہلاتے نہیں دیکھا کسی کو تو ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا کہا گیا ہے کہ جب کسی کی مرتی ہوتی ہے تو کون آتا ہے ہمیں لینے جمدود آتے ہیں تو اس کی جگہ ہم اس کو پھر خانہ ہلاتے ہیں تو ایسا کہا گیا ہے کہ کوئی مر جائے تو پھر وہ ہمیں خانہ ہلاتا ہے بہاں پہ اور گتہ خانہ ہلاتا ہے پتہ نہیں خانہ ہلاتا ہے جو نہیں ایسے جو پہند بنائے گئے ہیں ان کو پورا تو کر نہیں ہیں تو ہم کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک سال کے بعد ہم پھر اس کو ختم کر دیں گے کام کو تو اور سوری میں نے جو پچھلی ویڈیو تھی نا میری اور میں نے اس میں آپ لوگوں کو نہیں دہایا تھا اور اب تو تیسرا مہنہ چل رہے ہیں تیسری سنگران دیا چھے تو میں نہیں دہا پا رہی تھی آپ لوگوں کو تو دیکھیں جہاں پہ ہم نے کر لیا ہے جو تب کہہ رہا اور ہم جا رہے ہیں جہاں سے اور جو بھی ہم سمگری بھی گیرے لائے تھے نا وہ ہم نے جہاں چڑھا دی ہے اور دیکھیں دیئے بھی جلا دیئے ہم نے جھوٹ کے تو اب ہم نکل رہے ہیں جہاں سے اور جا کے ہم اب بنائیں گے ہانا اور ہم نے صبح کا کچھ بھی نہیں ہایا ہے سب سے پہلے ہم آٹا بنائیں گے گر جا کے اور اس کٹو کو بنائیں گے پھول کے اور کیا نام لیتے ہیں کتے کو بنائیں گے تو پھر ان کو ہلائیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم ہانا ہائیں گے تو دیکھئے ہم ابھی جہاں باتیں کر رہے تھے ہم نکل جائیں گے اور جے کام بھی ہمارا آسانی سے نیپٹ گیا کیونکہ آج بچوں کو بھی شوٹی تھی سکول تو اس کی بائیہ سے برنا شوٹی نہیں ہوتی تو سوپہ جلدی جلدی کرنا پڑتا تو تھوڑا اور سے جلدی اٹھنا تھا ہم لوگوں کو تو آج درمتی آڑا بھی تھا کیا بولتے ہیں اس کو تو اب دیسری سنگران چلی ہے ہماری اور دو ہو گی اور آج دیسری تھی تو بس تھوڑے دن تھوڑے مہنے بسے اب نائن مہنے بسے ہیں تو ایک سال کے بعد ہم ہتم کر دیں گے اس کو تو اب ہم جا رہے ہیں تو مکل گئے تھے ہرہانی مگت کی اور ہمیں گتتی ہے کبھی کبھی کتہ مل جاتا ہے کبھی کبھی ہمیں ملتا نہیں ہے اس کو ڈندنا پڑتا ہے تو کبھی کبھی آدھر ہی مل جاتا ہے کبھی کبھی ایک بنے مل تا کبھی کبھی تین ہی مل جاتا ہے تو جے ہے سلطلی کچھ لوگ جانتے ہوگئے einige شاید تو کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں اور جے پول ہے اور برساد کے موسم میں جہاں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس دریا میں نچے وہ زیادہ پانی ہوتا ہے تو دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں اور کٹو ہلا رہے ہیں پھلکا اور گی کے ساتھ ہم نے سکوشی طرح سے گی لگایا ہے اور گوڑ لگایا ہے تو چارہ کٹو چلے جائے گا اوپر اوپر تو اب اس مہنے میں آگلے مہنے چلے جائے گا تو اس کے بعد ہمیں دینا تھا ہم جا رہے ہیں کٹو ہلا رہے ہیں ہم نے کٹو ہلا رہے ہیں ہم نے کٹو ہلا کے پھر ہائیں گے اور دیکھیں جہاں پہ بیٹھے تھے کٹو ہمیں جہاں گیٹ پہ ملے تھے اور تین ہی آگئے تھے تو بولتے ایک کو ہی دینا ہلا تین کو نہیں دینا مطلب ایک کو دینا تو پھر ایک کی کو دینا تو ایک بچارہ سے رہ گیا ہے تین تھے ایک کو میں نے دی دیا ایک کو اسے آشو نے دی دیا تو ایک بچارہ ایسے رہ گیا تو میرے کو اچھا نہیں لگا بچارہ دیکھ رہا تھا موں پہ تو دیکھئے اس کو نا آنک کا بھی کچھ بچارہ دکھنی رہا تھا اس کو آنک میں تو اب ہم خود دکھائیں گے خانہ جا کے اب بنانا ہے ان کے لیے بنایا ہے صرف بس تو اپنے لیے بھی نہیں بنایا ہے تو گائز آج کے ویڈیو میں جہاں کرتی ہوں انڈ تو اب ملتے ہیں آگے چلو بائے بائے ملتے ہیں موسیقی